السلام علیکم و بلکم ٹو میڈز اکیڈمی ام یور ٹیچر سید گلا میڈی شاہ تو آج ہم انگلیش بیچ کو ری سٹارٹ کریں گے یعنی کہ جو سیریز ہم نے سٹارٹ کی تھی وہ کسی وجہ سے بیچ میں روکنی پڑی اس کے بعد ہم آج ہمارا پریزنٹ ٹو بی ٹینس پاس ٹو بی ٹینس اور فیچر ٹو بی ٹینس اور اس کی ٹیسٹ کے بعد ہم آج پریزنٹ انڈیف نائن ٹینس کو دیکھنے والے ہیں ہیلپنگ ورپ اور اس کیا سینٹ ٹیکس یعنی کہ فورمولا کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم سارا کور کرنے والے ہیں تو پریزنٹ انڈیف نائن ٹینس سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یوز کب کیا جاتا ہے تو پریزنٹ انڈیف نائن ٹینس کو ہیبیٹس ڈیلی روٹینس ٹھیک ہے یعنی کہ عادتیں روز پھر آ کے کام ڈیلی کے کام یونیورسل فیکٹس ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ جرنلزم جو کہ ٹیلی ویژن پہ آپ جانتے ہی ہیں جرنلزم کی جو بھی نیوز ہوتی ہیں وہ پریزنٹ انڈیف نائن ٹینس میں ہی زیادہ تر جو ہے کنورٹ کی جاتی ہیں ٹرانسفر کی جاتی ہیں ایکشن آف دو پریزن ٹائم یعنی کہ پریزن ٹائم کا ایکشن جو ہوں گے ان کو بھی ہم جو ہے اسٹیڈی کرتے ہیں کس میں پریزنٹ انڈیف نائن ٹینس میں اب اس کو اور سیمپل میں فرق کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ انڈیف نائن ٹینس یعنی کہ اس کے کام جو ہیں وہ انڈیف نائن ٹینس ہے means کہ وہ کسی بھی وقت میں پریزنٹ کے کسی بھی وقت میں ہوتے ہیں لیکن ان کا پتا نہیں چلتا ٹھیک ہے فور ایکزمپل میں کہوں کہ وہ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سینٹنس جو ہے اب تا ہے ٹھیک ہے تا ہے اور تی ہے یہ اس کی سیمبلز ہوں گی ٹھیک ہے تی ہے تے ہیں یہ اس کی سیمبلز ہے تے بھی ہم کر سکتے ہیں تے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری اردو میں اس کو پہچاننے کی جو ہے سیمبلز ہیں جس سے ہم جو ہے وہ پہچان سکتے ہیں ان طرح کے سینٹنسز کو کہ ان کو ہم کیسے جو ہے وہ پہچان سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کہا تھا کہ انڈیف نائن ٹینس اب وہ اسکول جاتا ہے یہاں وہ جاتا ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ وہ جاتا ہے اب ہمیں ایکزیکٹ ٹائم نہیں پتا چل رہا پریزنٹ کا لیکن کون سا ٹائم کیا یہ کام ہو رہا ہے یہاں ہو چکا ہے یا ہوتا آ رہا ہے تو اس کا کیلئر نہیں ہو رہا اس لیے مینز کہ وہ جاتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں انڈیفیڈائٹ ایکشن اس طرح کی ایکشن کو ہم بولتے ہیں انڈیفنائٹ ایکشن ٹھیک ہے تو اس طرح سے ان کو ہم جو کہتے ہیں تو یہ سارے سیمبل ہمارے پاس یہ کس کا ہے اور یہ کس چیز کے لئے یوز ہوگا اس کے بعد ہم نے کہا یہ دیلی روٹین کے لئے اس کے بعد یونیورسل فیکس کے لئے جنرلزم کے لئے ہم جو اس کو دیکھیں گے ہلپنگ ورپ کی اگر ہم بات کریں تو زیادہ سی بات ہے ہر ٹینز کا ہلپنگ ورپ الگ ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہلپنگ ورپ جو ہوں گے وہ دو اینڈ ڈاز ہوں گے دو سیٹ آف ہلپنگ ورپ دیئے گئے ہیں ایک دو کا سیٹ ہے دوسرا دس کا سیٹ ہے دو میں ہمارے پاس آئے وی یو دے اور دو ناؤن تو اینڈ کا مطلب ہوتا ہے دو ناؤن اینڈ ڈاز کے ساتھ ہی شی اٹ اور ایک نام یا کوئی بھی ایک سنگیولر چیز تو دو اینڈ ڈاز ہمارے پاس کیا آگئے ہمارے پاس دو اینڈ ڈاز ہمارے پاس ہلپنگ ورپ دو اینڈ ڈاز بیسیکلی یہ جو ہوتا ہے یہاں پہ دو ہی ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس ایکسٹینشن کر کے ای ایس کی تو ہم اسے ڈاز بنا دیتے ہیں جو کہ ای ایس کا اضافہ جو ہوتا ہے یہ ہوگا ہی شی اٹ اور جو ہے ایک ناؤن یا ایک سنگیولر چیز ہوگی آپ ہلپنگ ورپ کون سے کس کے ساتھ یوز ہوں گے وہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو ہلپنگ ورپ پروناؤن آئی کے ساتھ ہمیشہ دو یوز ہوگا آئی کے ساتھ ہمیشہ دو ہوگا یو کے ساتھ بھی دو یوز ہوگا اس کے ساتھ ہی شی اٹ ہیں اور ایک کوئی بھی سنگیولر چیز ہے ون اینڈ ایک نام ہے تو اس کے ساتھ ہم ڈاز یوز کریں گے اس کے ساتھ ہم نیکسٹ جو ہے اس میں آ جاتے ہیں وی تو وی کے ساتھ ہم وی جو ہے یہاں پہ مینس کے ہم وی کا مطلب ہوتا ہے ہم ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ڈو یوز ہوگا ٹھیک ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا ڈو یوز ہوگا یہاں پہ ڈاز والا کھانا یہ جو ہے پورشن وہ کمپلیٹ نہیں ہے یعنی کہ نہیں ہے کھانا پور نہیں ہے اس لیے یہاں پہ ہم جو ہے یو کو پلیورل ہے اور سنگیولر کے لیے بھی do he use ہوگا اس کے ساتھ they ہے تو اس کے ساتھ do use ہوگا اگر آپ کو یہ پوائنٹ واپس سے سمجھنا ہے تو ویڈیو کو ذرا سا پیچھے کر سکتے ہیں تاکہ یہ پوائنٹ آپ کی killer ہو سکے کہ کون سے pronounce کے ساتھ subjective pronounce کے ساتھ کون سے جو ہے وہ ہمارے پاس helping verb لگے گا do اور does helping verb ہوتے ہیں یہاں پہ اب جیسے کہ کچھ example ہم دیکھ لیں تو جیسے کہ اوپر ہم نے mention کیا تھا ٹھیک ہے اب i brush my teeth daily i brush my teeth daily تو یہ sentence number one ہے جس میں i اور verb first of verb کی first form i یہاں پہ کیا ہے subject ہے ٹھیک ہے تو s لکھ دیں گے یہاں پہ اور brush ہے verb کی first form تو یہاں پہ subject وی ون کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے my teeth daily تو یہاں پہ ہم کر دیں گے اس کو object ٹھیک ہے یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس object ہو گیا o b and j کر لیتے ہیں تو subject verb first form جس کو ہم وی ون سے یہاں پہ ون لگا دیتے ہیں وی ون اور object اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دوسرا سینٹینس ہے یہاں پہ go جو ہے he 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 go to school he go to school everyday وہ ہر روز school جاتا ہے ٹھیک ہے school he go to school ہم نے کر دیا یہاں پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ goes لکھا ہوا ہے تو میں نے آپ کو اوپر بھی بتایا کہ he she it ٹھیک ہے یہ ایک پوائنٹ جو ہے میں لگرتا جاؤں he she it اور ایک نام یا ایک چیز ہوگی تو اس کے ساتھ ہم verb کے پیچھے ٹھیک ہے جو بھی verb ہوگا ہمارے پاس ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پہ go verb ہے تو اس کے ساتھ اس کا plural form ایسے بنے گا goes yes he goes to he goes to اسکول آئے گا ٹھیک ہے he goes to اسکول ایوری دے ٹھیک ہے تو he she it جو ہمارے پاس ہوں گے he آگے ہمارے پاس اور اس کے ساتھ she ہے ٹھیک ہے and it ہے اور اس کے ساتھ اگر کوئی ایک نام ہے جیسے کہ احمد لکھ لے ٹھیک ہے یا کوئی ایک چیز ہے تو اس کے لئے ہم verb کے پیچھے endifinite کے ہم affirmative sentence میں کیا کریں گے اضافہ کریں گے he goes to sun rises اب sun کیا ہے ایک چیز ہے تو یہاں پہ rise کی جگہ rises from the east ٹھیک ہے یاد رکھئے گا یہ point کہ he she it اور ایک نام ہو جیسے کہ sun ٹھیک ہے سورج تو یہاں پہ ہم نے rises from the east ٹھیک ہے سورج جو ہے وہ اس سے نکلتا ہے اس کے بعد ایران پریزیڈنٹ اب ایران کا پریزیڈنٹ یہ جنرلزم کا example ہے آپ کو ٹھیک ہے جو آپ کو جنرلزم جنرلسٹ جو ہوتے ہیں وہ سناتے ہیں نیوز انکر والے ٹی وی والے آپ کو سناتے ہیں وہ اسی طرح سے نیوز سناتے ہیں ٹھیک ہے ایران پریزیڈنٹ میٹس اب یہاں پہ میٹس لگایا گیا ہے کیونکہ ایران کا پریزیڈنٹ ایک ایران پریزیڈنٹ میٹس ویت شہباز شریف شہباز شریف سے ملتا ہے تو یہاں پہ یہ بھی ہمارے پاس کیا ہو گیا یہ بھی ہمارے پاس اس کا example ہو گیا اس کے بعد formation دیکھیں گے formation کچھ اس طرح سے ہوتی ہے نمبر ون پہ سبجیکٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے سبجیکٹ لکھا اس کے بعد وی ون تو یہاں پہ میں نے لکھا آئے گو آئے کے ساتھ اضافہ نہیں ہوگا صرف ہی شی اٹ اور ان ان کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے اس کا اضافہ کریں گے تو ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے لکھ دیا ان کے ساتھ اضافہ کرنا ہے ٹھیک ہے ہی تو یہاں پہ لکھنے جائے گو ٹھیک ہے آئے گو ہی گو ٹو اسکول ٹھیک ہے ہی گو ٹو جو ہے اس کا فل مارچ کیا ہوتا ہے وہ سمجھیں گے ٹھیک ہے اور تو یہاں پہ فل اسٹو بھی آگیا آئے گو ٹو اسکول ٹھیک ہے میں اسکول جاتا ہوں ٹرو اسکول یہاں پہ میں نے لگا دیا اکھے تو یہاں پہ ہمارے پاس پارشلی بن گیا یہاں پہ ہم نے پڑا تھا کہ ہی شی اٹ کے ساتھ یہاں پہ فورمولا میں add کرتے جائیں گے ایک پوچ جس کو ہم بولیں گے extension تو extension ڈالτεی ہوگی تو extension کس طرح گیاد رہی ہے extension ٹھیکے extension ti ou extension i x i d and ٹھیک ہے extension یہ نہیں ہے ٹھیک ہے �를 extension Japon ٹھیک ہے تو یہاں پہ extension کون سی لگائیں گے ہم نے کہ کہ ہی شیر اٹ کے ساتھ ہم نے ورب کے پیچھے ای ایس ایس ٹھیک ہے یہ چیزیں ایڈ کرنی ہے جو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ای ایس ایڈ کریں گے جیسے کہ او بینڈ ہو رہا ہے تو ای ایس نے کچھ ورب کے ساتھ اس کا اضافہ ہوگا کچھ ورب کے ساتھ آئی ای ایس کا اضافہ ہوگا تو یہ ایکسٹینشن ہم لگائیں گے لاسٹ میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے نیگٹیو فورمولا سبجیکٹ ڈو اینڈ ڈز نوٹ اب ڈو اینڈ ڈز جو تھا ہمارے پاس وہ نیگٹیو سنٹنس میں یوزر آئیات رکھیے گا یہ والی پوائنٹ اس کے بعد نوٹ ہے پھر سے ورب فورمولا اور یہاں پہ ہلپنگ ورب سب سے پہلے آئے گا افرمیٹیو میں اور پھر سبجیکٹ ورب فورم اینڈ اوبجیکٹ تو یہ کچھ اسی طرح سے سیم افرمیٹیو نیگٹیو بھی کچھ اسی طرح سے ہے جیسے یہاں پہ مینشن ہے آپ کو اس کے ساتھ ایکسٹنشن آف ایس یہ پوائنٹ آگئی ہمارے پاس ایکسٹنشن آف ایس 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 ویٹھ ہی شی اٹ اینڈ ون نیم ایکسٹنشن اس یوز ٹھیک ہے یہ ایکسٹنشن یوز ہوگی تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایکسٹنشن کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے میں اسکول جاتا ہوں میں اسکول جاتا ہوں آئے گو ٹو اسکول آئے ڈو نوٹ اب ہم نے کہا تھا کہ ڈو اینڈ ڈز ہمارے پاس جو ہیں وہ ہیلپنگ ورب ہیں تو آئے وہی یو دے ان کے ساتھ کیا ہوگا ڈو یوز ہوگا تو یہاں پہ ڈو یوز ہو رہا ہے آئے ڈو لیکن یہ نیگٹیو میں یوز ہوگا ٹھیک ہے آئے ڈو نوٹ گو ٹو اسکول پھر ہیں افرمیٹیو دو آئے گو ٹو اسکول دو آئے گو ٹو اسکول کیا میں اسکول جاتا ہوں اس کے بعد ہم نے ایک 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 ایکزمپل لیا دوسرے میں سے وہ اسکول جاتا ہے ہی گو اسٹو اسکول یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ورب کے پیچھے یہ اس کا اضافہ ہی گو اسٹو اسکول ہی ڈز نوٹ اب یہاں پہ ڈز نوٹ اب یہاں پہ جو ای اےس کا اضافہ یہاں پہ آ رہا تھا وہ چلا گیا ڈز کے پاس یعنی کہ ڈو کے پاس اور یہ ڈز سرے ڈز ہو گیا ہی ڈز نوٹ گو ٹو اسکول وہ اسکول نہیں جاتا does he go to اسکول اور question work کیا وہ اسکول جاتا ہے کیا وہ اسکول نہیں جاتا ٹھیک ہے i hope کہ یہ آپ کو killer ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے یا core example دکھیں گے وہ اپنا کام مکمل کرتی ہے she ٹھیک ہے اب she کے ساتھ ہی she it ہے تو she کے ساتھ بھی ہم نے اضافہ کرنا ہوگا اگر یہاں پہ they یا we ہوتا they complete their work ہوتا complete نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو she completes her work وہ اپنا کام مکمل کرتی ہے she does not complete her work وہ اپنا کام مکمل نہیں کرتی does she complete her homework کیا وہ اپنا کام مکمل کرتی ہے does she not complete her homework کیا وہ اپنا کام مکمل نہیں کرتی تو اگر اسی same sentence کو ہم ایسے بار لگا کے بیچ میں اس کو they کے ساتھ بنائیں تو پھر they complete ہوگا ٹھیک ہے کیا ہوگا they complete ہوگا complete نہیں ہوگا ٹھیک ہے they complete c o m p l c o e t e s نہیں ہوگا صرف complete her they complete their ہوگا کیونکہ they کے ساتھ their ہی use ہوگا note her ٹھیک ہے they complete their homework وہ اپنا کام جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح سے ہوگا they do not complete do they complete do they not complete their homework پھر لے آپ پہ کچھ جنمار لازمی لازمیں ڈالنا ہوتا ہے تو i hope کہ یہ لیکچر آج جو ہم نے پڑھا present if night tense جس میں ہم نے کچھ example دیکھے اور دیکھا کہ extensions کیا ہوتی ہیں اور extension کو ہم نے کہا کہ verb کے پیچھے یہ ہم affirmative sentence میں s یا e s یا پھر ies کا اضافہ کریں گے صرف present if night tense میں ٹھیک ہے باقی i ڈالنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ یہ کیوں ہوتا ہے ہم نے پڑھا کہ یہ ڈیلی روٹین ڈے habits اور universal facts جیسا کہ sun rises from the east تو یہ universal fact ہے and sunsets in the east تو یہ sorry sun rises from the east یہ میں نے پہلے sentence جو بولا تھا وہ غلط بول دیا تھا sun rises from the east and sets تو sets in the west ٹھیک ہے اس کے بعد جنرلزم جیسے کہ ہم نے example ایران کے president کا سمجھا present action i teach you میں آپ کو پڑھاتا ہوں تو یہ present action چل رہا ہے ٹھیک ہے وہ لکھتی ہے یا وہ لکھتا ہے تو یہ present action ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم کیا consider کریں گے اس کو یہ action of present time جس کو ہم independent time یا independent tense کے نام سے جانتے ہیں i hope کہ یہ lecture آپ کو clear ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی point جو ہے جو آپ کو miss ہو گئی ہے سمجھ میں نہیں آئی تو وہ جو ہے آپ clearly without any hesitation you don't have to worry about that when i will reply تو آپ نے voice جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ classes جیسی resume ہوئے ہیں after a break after a long break اس کے بعد جو ہے آپ کو انشاءاللہ اس کا response بھی ملے گا صحیح طرح سے تاکہ آپ جو ہے صحیح طرح سے اس batch کو continue کر سکیں i hope کہ یہ ساری points آپ کو clear ہیں ٹھیک ہے اگر clear نہیں ہے تو اس lecture کو واپس سے جو ہے وہ دیکھ لیں ویڈیو کو clear ہو جائے گا بار بار دیکھنے سے جو ہے بار بار پڑھنے سے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی تو ملتے ہیں لیکس سے چھوڑیں ٹھیک کیا اللہ حافظ